سلام علیکم فرینڈز مائی نیم اس محمد رزا آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرسنل بوٹ سائٹ کی جو سکرپٹ ہے وہ ایڈٹ کیسے کرتے ہیں سو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور جن لوگوں نے میری بوٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی ان کو میں لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور سکرپٹ کا لنک بھی اس ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسے تو وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اسے ایڈٹ کر لیں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی بوٹ سائٹ چیک کرواتا ہوں یہ میری بوٹ سائٹ ہے اس کی سکرپٹ میں آپ کو ایڈٹ کرواؤں گا مین آپ یہاں پہ ماسٹر بوٹ اور میع رزا ماسٹر مائنڈ اور یہاں پہ فالو کی جگہ آپ کو فالو کریں گے اور یہاں پہ میع ساگر کی جگہ آپ کیسے اس کو ایڈیٹن کریں گے تو اس کے لئے جو آپ کو ایڈیٹر چاہیے وہ ہے نوٹ پیڈ پلس پلس اس کا لنک بھی آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا سو لیٹس سٹارٹ آپ جب سکرپٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ زیپ فائل میں ہوگی آپ نے اسے ایکسٹرکٹ کر لینا ہے آپ کے پاس دو فائلیں آ جائیں گی انڈیکس پی ایڈ پی اور سپارک ٹوٹ پی ایڈ پی سب سے پہلے انڈیکس جو کہ آپ کے پاس مین فرنٹ اینڈ ہے آپ کے پاس اس کے لئے ایڈیٹنگ ہے تو سو اس کو رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ ویڈ نوٹ پیڈ سب سے پہلے ماسٹر بوٹ جو کہ مین ہیڈنگ ہے ہم اپنی سائٹ پہ جاتے ہیں یہاں پر جو آپ کے پاس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماسٹر بوٹ یہ وہ والے ہیں یہاں پر آپ ایڈیٹ کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں رضا بوٹ اس کے بعد جو آپ کو نیکس کرنا ہے آپ نے سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے اسے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے لائن نمبر لائن نمبر 317 سے آپ نے ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے وان ڈاؤٹ پھر ڈابل ڈاؤٹ ڈابل ڈاؤٹ آپ سائٹ پہ جاتے ہیں وان ڈاؤٹ اس کے بعد ڈابل ڈاؤٹ اس کے بعد یہاں پر پھر ڈاؤٹ اور سٹارٹنگ میں یہ بھی ایسے ہی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ماسٹر بوٹ ماسٹر بوٹ اس کو ایڈیٹ کرنے اس کو ایڈیٹ کرنے کے لیے لائن نمبر 318 میں ہم جائیں گے 318 میں یہ دیکھیں M اس کے بعد A آ گیا اس کے بعد ایس ٹی ای سون ایسے ہی اگر آپ کے پاس سپیلنگ زیادہ ہیں تو آپ یہ والی لائن یہاں سے یہ کوڈ کاپی کریں یہاں تک اور اس کو کاپی پیسٹ کر کے نیکسٹ کریں اور اپنا نیو ورڈ آئیڈ کر لیں اگر آپ کے پاس ورڈز کم ہیں تو آپ یہاں سے اسے بیک بھی کر سکتے ہیں سو نیکسٹ سائٹ میں ایڈمیسٹر اس کے بعد ماسٹر بوٹ کے نیچے آجاتا ہے میاں رزا تو آپ نے اس کے لئے لائن نمبر 322 یہاں پہ ایڈیٹنگ کرنی ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی اتنی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آجاتا ہے ایڈمیسٹر ویب سائٹ اور یہاں پہ ماسٹر مائنڈ تو اس کے لئے آپ نے جو ایڈیٹنگ کرنی ہے وہ ہے 323 لائن میں 323 لائن میں آپ سائٹ پہ آئیں یہاں پہ ایڈمیسٹر ویب سائٹ اور ماسٹر مائنڈ یہاں پہ آپ ایڈیٹنگ کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لائک میں رزا جی سی یو ایف لکھ دیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ تھوڑی ایڈیٹنگ کر کے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں اور ای زی ای ان کو میں بیک کر دیتا ہوں ماسٹر کی جگہ رزا ووٹ کر دوں گا اوکی ہو گیا اس کے بعد فولو یہ آپ کے پاس فولو کا اپشن آ رہا ہے جو کہ آپ کو نیکسٹ لے جائے گا آپ کی آئی ڈی پر جہاں سے آپ کو فولو کریں گے تو اس کے لیے آپ نے اپنی فیس بک اکاونٹ میں جانا ہے اس کی سیٹنگ اوپن کرنی ہے سیٹنگ میں آپ نے فولوورز میں جانا ہے میرے فولوورز کدھر گئے پبلک پوست پبلک پوست میں فولوورز کی جگہ آپ کی ایف بی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے یہاں پر پبلک پوست آ گئے ہیں تو آپ نے اس چیز کو کاپی کرنا ہے آئی فریم سے لے کر نیکس آئی فریم تک اس کو رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیں اس کے بعد آپ نے آنا ہے لائن نمبر تھری ٹو سکس میں یہاں سے آپ نے آئی فریم سے سیلیکٹ کرتے جانا ہے سوری ماوس ورک نہیں کر رہا ٹھیک سے آپ نیکس جاتے جائیں آپ نے آئی فریم تک یہاں تک سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے یہ دوبارہ پیسٹ کر دیا میری آئی ڈی کا دوبارہ لنک آ جائے گا فولو کے بعد ہم چیک کرتے ہیں اس سائٹ میں آتا ہے نیکس جو لاسٹ چیز ہے یہاں پر آپ اپنی کلر کلک خیئر یہ آپ کے ٹوکن وغیر ہیں لاسٹ پر آ جائے گا میہ ساگر جو اینڈ پہ ہے می فینز کے نیچے آپ نے لائن نمبر تھری سیون فائیو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے میہ ایم آئی اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا اے یہ این ہے اور اس کے بعد ساگر یہاں پر آپ اپنی ایڈیٹنگ کر کے کچھ بھی نیم لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ رزا اور اے زیڈ اے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا کام ختم اس کو میں آپ کے پاس اپلوڈ کر کے نیو بھی دکھا اب اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں اپلوڈ بھی جاؤں گا اور ڈیکس ٹاپ سے اس کو میں سیو کرلوں کنٹرول ایس سے آپ نے اسے سیو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں سے اسے اپلوڈ کر دیتا ہوں انڈیکس یہ آپ کے پاس یہ میرے پاس پوچھ رہا ہے کہ اس کو ریپلیس کر دوں یہ ریپلیس کر دیا ریپلیس کرنے کے بعد میں اسے ریپلیس کرتا ہوں اس سائٹ کو اب آپ چیک کرنا چینجنگ رزا اس کے بعد یہاں پہ میہ رزا رزا جی سی او اف آ گیا اور اس کے بعد لاس میں آپ کے پاس رزا آ گیا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر آپ کلک کرنے کے کریں گے تو آپ کو یہ میری آئی ڈی پر کہہ رہا ہے کہ لاغ ان کریں اگر آپ کی آئی ڈی لاغ ان ہوگی تو آپ یعنی کہ جو بھی آپ کا یوزر ہوگا وہ آپ کی آئی ڈی پر ڈریکٹ لنک ہو جائے گا صحیح ہو گیا اس کے بعد اب آپ نے کرنی ہے سپارک پی جو ہے اس کو ایڈٹ کرنے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ نے لائن نمبر 82 پہ آنا ہے لائن اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ انورٹیڈ کوماز جو ڈبل ہیں ان کے اندر اندر ہی کچھ لکھنے ہیں ان سے سپیس دے کر ان کے اندر اندر ہی کچھ لکھنے ہیں اور اس میں جو یہ می ہے سلیش یہ یوزر ہوگا یعنی کہ جس نے آپ کی آئی ڈی کو آپ کے بوٹ سے سوری آپ کا بوٹ جو آپ کے بوٹ کو یوز کر رہے ہیں اس کا نیم ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے یعنی یوزر کا نیم آ جائے گا اور یہاں پر آپ کا کومنٹ آپ کچھ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ نے اس سے جو بھی لکھیں گے سب کو ان میں کوپی پیسٹ کر دینا ہے یہ نیچے سے نیچے سب کوپی پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لائن نمبر آ جانا ہے یہ دیکھیں لائن نمبر 178 فار بوٹ کونٹیکٹ ہیئر آپ نے fb.com اس کے بعد اپنے یوزر نیم اپنا دے دینا ہے اگر آپ نے یوزر نیم سیٹ نہیں کیا تو آپ اپنے یو ایرل میں سے اپنا کوڈ کاپی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد 140 140 لائن پہ آپ یہاں پہ بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو سب سمجھ آگئی ہوگی تھینکس فار واشنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو مور اپ ڈیٹس ملتی رہیں اللہ حافظ